فرنز اب تک آپ نے اپنے پین کارڈ کو آدھار کارڈ کے ساتھ لنک نہیں کرایا ہے تو اب آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے ویسے لاسٹ جے 30 جون تک ہے آپ 30 جون سے پہلے پہلے اپنے پین کارڈ کو آدھار کارڈ کے ساتھ لنک کرا سکتے ہیں اگر اس کے بعد بھی آپ لنک نہیں کراتے ہیں تو آپ کے ساتھ کافی دککت آ سکتی ہے آپ کے پین کارڈ کو نشکریے کر دیا جائے گا invalid کر دیا جائے گا اور bank کی طرف سے بھی آپ کو problem آ سکتی ہے کچھ خاص transaction میں یا آپ sms banking یا mobile banking use کرتے ہیں تو اس میں بھی problem آ سکتی ہے جیسے sbi کی طرف سے ایک notice آیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں میرے screen پر linking of pen with adhar is mandatory کہ pen card کو adhar card سے link کرانا ضروری ہے if not linked pen will be rendered اگر pen card کو link نہیں کر آیا تو یہ نشکریہ کر دیا جائے گا invalid کر دیا جائے گا and cannot be quoted for conducting a specified transaction کچھ خاص transaction میں بھی ہمیں پریشانی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے نیچے لکھا ہوا ہے the last date is 30th june 2021 link it soon to avoid any inconvenience یعنی last date جو ہے 30 june ہے 30 june سے پہلے پہلے ہمیں link کرا لینا ہے اگر نہیں کراتے ہیں تو ہمیں کچھ دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے ہمیں یہ link کرانا ضروری ہے اور friends سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اسے link کرا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں خود online بیٹھے بیٹھے اپنے mobile phone سے اور چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا pen آدھار کارٹ کے ساتھ link ہے یا نہیں ہے تو چلیے کیسے چیک کرتے ہیں اور کیسے link کرتے ہیں اپنے pen کو آدھار کارٹ کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے بیل آئیکن پر کلک کر کے بیل نوٹیفکیشن کو on کر لیجے تاکہ time to time میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ چکے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر چیک کریں گے کہ ہمارا pen آدھار کارٹ کے ساتھ link ہے یا نہیں اس کے لیے آپ کو income tax department site پر جانا ہے اپنے chrome browser کو open کریں گے کوئی بھی browser جو آپ کے mobile میں open کریں گے search bar میں آپ کو type کرنا ہے income tax department سب سے پہلے جو link open ہوگی simply اسی پر کلک کرنا ہے آپ کو official site پر لے جائے گا یہ new site ہے upgrade کیا گیا ہے 7 jun سے پہلے یہ available بھی نہیں تھا 7 jun کے بعد available ہوا ہے simply نیچے میں یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے e feeling والے option پر کلک کرنا ہے yes کرنا ہے یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں e feeling 2.0 یعنی new site upgrade کیا گیا ہے یہاں پر بہت سارے option آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کو link آدھار کا دو option دکھ رہا ہوگا first second تو آپ کو آدھار کا status check کرنا کے لئے کیا آپ کا pen آدھار کا link ہے یا نہیں ہے second والے link آدھار پر click کرنا ہے آپ کے سامنے ایک نیا interface آئے گا یہاں پر آپ کو pen number ڈالنا ہے اور آدھار number ڈالنا ہے view link آدھار status پر click کر کے آپ status check کر سکتے ہیں کیا آپ کا pen آدھار کا link ہے یا نہیں ہے چلیئے میں ڈال لیتا ہوں view link آدھار status پر click کریں گے یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے your pen is linked to آدھار number یعنی یہ ہمارا پہلے سے link ہے اگر link نہیں ہوگا تو یہاں پر بتائے گا کہ link نہیں ہے friends اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا pen card آدھار card کے ساتھ link نہیں ہے تو کیسے link کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو first والا link آدھار پر click کرنا ہے آپ کے سامنے ایک new page open ہوگا یہاں پر آپ کو کچھ details fill کرنی ہے جیسے کہ pen number آدھار number اور آدھار پر جو name ہے آپ کا وہ اور mobile number جو آدھار card کے ساتھ registered ہے اسی طریقے سے یہاں پر دو option اور آپ کو ملتے ہیں جس کے box میں آپ کو tick کرنا ہے سب سے first والے option کے box کو تب ہی tick کریں گے جب آپ کے آدھار card پر صرف birth year mention ہو اگر سارا چیز ہے birth year ہے day ہے اور month ہے تو آپ اس کو انٹکھی رہنے دیں گے second والے پر tick کریں گے continue کریں گے چلیے میں ساری details fill کر لیتا ہوں میں نے ساری details fill کر لی ہے second والے box کو tick کریں گے link آدھار پر click کریں گے جیسے ہی click کریں گے آپ کے registered mobile number پر ایک OTP send کیا جائے گا وہ OTP آپ کو ڈالنا ہے یہاں OTP ڈالنا ہے validate کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھ کر کے آ چکا ہے آدھار پین linking completed successfully ہمارا پین آدھار کاٹ کے ساتھ link ہو چکا ہے آپ آدھار پین linking status بھی check کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے سب سے پہلے check کر کے بتایا تو friends آج کی ویڈیو میں اتنا ہی I hope آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور ویڈیو بھی کافی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو like comments کریے اپنے friends شیئر کریے ملتے ہیں پھر سے ایک interesting ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ